ہمارے خواب میں آئے تھے کیا واقعہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا من رآانی فقط رآانی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیوں؟ کیونکہ شیطان رسول اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آسکتا ٹھیک ہے یہ بات کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آسکتا لیکن شیطان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا آپ کے پاس آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں آپ کے پاس وہ علم نہیں آپ نہیں جانتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ مبارک کیسا تھا وہ کسی نورانی شکل میں آ کر کہہ دے میں اللہ کا نبی ہوں تو اس میں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے ہاں اس میں کسی کے پاس وہ گارنٹی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو خواب میں آ کر وہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا اسلام پورا ہو گیا خوابوں کی بنیاد پر دین نہیں بنتا اللہ کے نبی میرے خواب میں آیا کہا ملتان میں دعوت اسلامی کے اجتماع کرو تو یہاں اجتماع ہو رہا ہے فلا شہر میں اجتماع کرو یہاں ہو رہا ہے جو بات کہی جا رہی ہے اس بات پر غور کیا جائے گا اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو مانا جائے گا اگر وہ بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو وہ بات پھر شیطان کی طرف سے ہے اس کو نہیں مانا جائے گا اس میں کوئی بندہ گرنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ واقعی اللہ کے نبی آئے ہمارے دور میں ہاں اللہ یہ کہ صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ کو دیکھا تھا ان کے خام میں جب آتے تو وہی آتے یا ایسے سیرت کے ایسے وہ علماء جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ کے پورے حلیق کو حفظ کیا وہ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ اس سے چیک کرتے ہیں اب جس طرح یہ حضرت لکھتے ہیں عبدالعفیز مکیزہ کہ اللہ کے نبی میرے خام میں آئے اور آپ کی داری ساری سبیتی آنکھوں پر چشمہ لگاوا تھا اب یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے اگر اس کے خام میں واقعتاً آئے بھی تو شیطان آیا وہ خام میں شیطان آیا ہے اس نے جھوٹ بولا اللہ حلی اللہ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو بھی بولی اردو سیکھی وہ تو بہت کچھ کیا اردو بولی آکر درلم دیوبند کا پورا حساب آ کر چیک کیا اپنے قلقہ کو لاکر ٹھیک ہے اب کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ جناب یہ محلوی صاحب چندہ کھا رہے ہیں اس نے کہا یہ جو چندے سے اوپر لگاوا دھبا ہے نا یہ تب ہی دھولے گا جب اوپر سے نبی کو بلا کے حساب چیک کروا کے مور لگوا دو اب کوئی کہے گا نا حساب چیک کروا کہ بڑا گستاخر رسول ہے جب رسول نے چیک کر لیا اور کوئی فراد نہیں ملا تو کیوں کہتا ہے تو یہ دھندے ہیں اپنے اپنے کاروبار ہیں یہ دھندے ہیں اپنے اپنے کاروبار ہیں